اس خبر کے سہ پرائیو جک ہے سنسکار ویلی اکیڈمی سکول مہارونی روڈ لالت پور نمسکار لالت پور لائپ ٹی بی میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کا دوست سوریا کانتر پاٹھی برس 2015 میں بولی بٹ کی ایک بہت ہی روچک مووی آئی تھی جس کا نام تھا ڈولی کی ڈولی اس فلم میں جو ابنیتری تھی سونم کپور وہ ایک ایسی لٹیری دلہن کا کردار نبھا رہی تھی جو الگ الگ لوگوں کو اپنے سہیوگیوں کے ساتھ مل کر فانسنے کا کام کرتی تھی ان کے ساتھ سادی رچانے کے پرپنچ رچے جاتے تھے اور پھر موقع دیکھ کر ان کی نگدی اور جیبروں پر ہاتھ ساف کر کے وہ لٹیری دلہن چمپت ہو جاتی تھی اس کے بعد پھر کسی نئے اگلے سکار کی تلاس میں وہ جٹ جاتی تھی یہاں اس فلم کا جکر ہم اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کیول ایک فلمی پٹ کتھا نہیں بلکہ ریال لائپ میں بھی ایسی لٹیری دلہنیں ہو سکتی ہیں ایسا ہی ایک معاملہ جنپل للتپر کے تھانہ پالی انترگت گرام تھگاری سے پرکاس میں آیا ہے جہاں ایک ایسی ہی لٹیری دلہن سات دن تک سادی کے بعد اپنے سسرال میں رہی لیکن پھر ایک دن موقع پا کر اس نے رات کے کھانے میں کچھ بساکت پدارد ملا دیا اور پورے گھر والوں کو بےہوش کر کے گھر میں رکھی نگ دی اور سارے جیبروں کو لے کر رفو چک کر ہو گئی اس گھٹنا کے بعد پیڑت بھوکت بھوگی پریوار نے اب پولیس کی سرن لی ہے اور لٹیری دلہن کے علاوہ جن کے مادہم سے یہ شادی رچوائی گئی تھی ان بچولیوں کے خلاب بھی شکایتی پتر دیا گیا ہے بھوکت بھوگی پریوار کا تو یہاں تک آروپ ہے کہ جب انہوں نے جانکاری کی تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ لٹیری دلہن اپنے کچھ سہیوگیوں کے ساتھ مل کر اسی طرح پورو میں تین ان سادیاں بھی رچا چکی ہے اور پھر ان کے نگ دی جیبر پر ہاتھ صاف کر کے اسی طرح فرار ہو چکی ہے لیکن ان پریواروں کے دوارہ لوک لاج کے بھے سے کوئی شکایت نہیں کی گئی ہے ایسے میں اس گروہ کے خونسلے بلند ہوتے جا رہے ہیں اور یہ گروہ اسی طرح الگ الگ جگہوں پر جا کر سادی رچانے کے بعد ان کو اپنی تھگی کا سکار بنانے کا کام سلسلے وار طریقے سے کر رہا ہے بتاتے چلیں کہ ماملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ گرام تھگاری نباسی رام چرن جو کی کوٹے دار ہیں ان کا اکلوتا بیٹا ہے ہنمت سنگھ جس کی پتنی مانسک روپ سے بکشپت بتائی جا رہی ہے جبکہ ہنمت کی جو ماتا جی ہیں وہ کافی ورد ہیں اور ادھک تر بیمار بنی رہتی ہیں گھر کی جو گتی بدھیاں ہیں گرستی کے کام کاج ہیں ان کو لے کر بہت زیادہ دکت آ رہی تھی ایسے میں ہنمت کے کوئی ایک رستے دار اور لرگن گرام کے ایک کوئی پنڈج جی انہوں نے سجھاؤ دیا کہ وہ ہنمت کی دوسری سادی کرا دیں تاکہ گھر گرستی کا کام چلتا رہے ان لوگوں دوارہ بتایا گیا کہ ان کی نجر میں ایک لڑکی ہے جو کی اڑیسہ کی ہے لیکن سادی کرنے کے اعواج میں اس کے لیے ایک لاکھ تیسہ جار روپے دینے ہوں گے ہنمت اور ان کے پتا رام چرن اس کے لیے تیار ہو گئے اور پھر ایک دن انہوں نے مندر میں کئی لوگوں کی موجودگی میں اس سادی کو رچایا اس کے بعد سب ہی پرسند تھے کہ اب گھر کے کام کاج اچھی طرح سے چلیں گے لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دن تک نہیں رہی اور کیول ایک ہفتے میں ہی یہ لوٹیری دلہن اتنا بڑا کانڈ کر کے فرار ہو گئی ہے ایک بے سہارا اور بےوس پریبار کی مجبوری کا اس گروہ دوارہ جو فائدہ اٹھایا گیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی گھٹنا ایک سترکتہ برتنے کا بسائے ہے کیونکہ سادی سممند جب بھی کیے جاتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے پڑتال کرنے کے بعد کیے جاتے ہیں شادی سممند بسواس کے ساتھ کیے جاتے ہیں لیکن جب اس پویتر سممند میں اس طرح کا بسواس گھات ہوتا ہے تو ایسی گھٹنایں سماج کو ایک سندیس دیتی ہیں کہ ساؤدھانی اور سترکتہ اتیابشک ہے انتھا آپ بھی ایسے ہی کسی گروہ کا سکار ہو کر ان کی جال ساجی ان کے فرجی بڑا میں فس کر اپنے دھن دولت اور ساماجک مال پرتشتہ سے ہاتھ دھو سکتے ہیں پھلحال اس ماملے میں پولس ادھیک چھک کیپٹن ایم ایم بیک کا کہنا ہے کہ وہ اس ماملے کی جانچ کرا رہے ہیں اور لٹیری دلہن واجو بچولی کے دلال تھے ان کے خلاب کارروائی کا بھروسہ دلایا گیا ہے لوگوں کو سترک سچیت کرنے کے لیے للت پل لائپ ٹی بی ٹیم کی یہ سیسے سکتے ہیں جس میں ایک بیکٹین نے شادی کری تھی اورسا کے لڑکی کے دورا وہ لڑکی چلی گئی بنا بتائے اور کچھ بیار کا سامان بھی لے گئی ہے اس کی پوری جانکاری امور کر رہے ہیں اور مہتہ سے چھان منٹر کی جو بھی بنانی کاروائی ہے اس کے پیچھے اگر اور بھی کچھ لوگ انبال ہوگے تو ان کو بھی انہارت کر رہے ہیں اور اللہ انسٹیگیٹ کیا جائے گا گہنٹا سے جاز کی جائے گی اگر اگر ایسا کوئی ڈائکٹ ہے تو اس کے روز بھی کر رہے ہیں میں سمیں کھڑا ہوں لڑیت پرجلے کے تھانا پالی کے گاؤ تھگاری میں آج میں آپ کو درساکوں کو بتانا چاہتا ہوں اپنے ایک لٹیری دلہن کے بارے میں لٹیری دلہن کا نام سنکے نشیط طور پر آپ ایک آشچر ہو رہا ہوگا کہ لٹیری دلہن کیا ہوتا ہے جی ہاں لٹیری دلہن یہاں کے رہنے والے جو رامچرن راجپوت ہیں کوٹیدار ہیں تھگاری گاؤں کے ان کا بیٹا ہنما سنگھ ہے ان کی پہلی پتنی ہے وہ بکشت ہو گئی تھی ان کی ماتا جی ہے ان کو لکوا لگا ہو گیا تھا لہٰذا ان کے گھر پر کوئی کھانا نہ بنانے والا نہیں تھا ان کو بڑی پریشانگی ہوتی تھی تو ان کے پتا جی نے سوچا کہ اگر اس کی دوارہ سادھی ہو جائے گی تو ہمارے بچوں کا بھوشوی صدر جائے گا اور کھانے پینے کی سمسچہ دور ہو جائے گی لیکن اچھا کرنے کے لیے جب یہ چلے تو انہیں ایک دلال ملے بچولیا ملے انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم آپ ایک لاکھ تیسر جار روپے ہم کو دیجئے اڑی سا سے ہم آپ کی بڑیہ سادھی کرا دیں گے انہوں نے چونکہ وہ رشتدار بھی تھے پرانے پرچی تھی تھے ان کی بات مانتے ہوئے انہوں نے ایک لاکھ تیسر جار روپے لرگن میں اپنے ایک رشتدار اور ایک وہاں پر پندج جی ہیں ان کو دیئے لرگن کے ایک مندر میں ایک پریبار میں ان لوگوں نے دونوں کی سادھی ہوئی جس کے باقاعدہ فوٹو گراسی موجود ہیں لڑکی جس کا نام لکشویں بتاتے ہیں کہ انہوں نے تلاسہ تھانے میں دیکھا جاہرونشٹیسن پر دیکھا لڑپرشٹر میں دیکھا لیکن وہ کہیں پتا نہیں چلا ایک نئی چیز یہ بھی معنوم پڑھی ہے کہ جو لکشو نام کی لڑکی ہے یہ ایسا کئی لوگوں کے ساتھ کر چکی ہے سادھی کرتی ہے پانچ دن رہتی ہے سادھ دن رہتی ہے اس کا جو مال اوساز ہوتا ہے کہنے ہوتے ہیں پیسہ ہوتا ہے لے کے چلی آتی ہے میرے ساتھ اس گاؤں کے جو کوٹے دار ہیں اور سادھی ہوئی دی ہنما سنگھ کے پتا جی رامچرن ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے رامچرن جی بتائیے کیا معاملہ تھا معاملہ تھا معاملہ تھا پریسان تھے گھر میں ہم نے کھانا بنا لکھلا پریسان تھے ساکھوئی بنیتے اس لیے ہم نے سادھی کی دی جانے مہنے ہتے پر سدا ہے تھے انہیں کئی کہ ایک لاکھ تیس ہزار روکے دو ہم نے سادھی کیا دیں گے اوڈیسا سے ساپ نے دے دی پیسے سات دنے تیر رہی اور گینے لکھیں اور پیسے لکھ چلی گے ہمارے ساتھ ہیں ہنما سنگھ جن کے ساتھ اس لڑکی کی سادھی ہوتی ہم پوچھیں گے ہنما سنگھ بتاؤ کیا معاملہ تھا ارے وہ ان کو بھاگنا تھا تو ایک دن پہلے تو ان نے دبا رکھ دی تھی اس میں کھانے میں تھوڑا کچھ ایسا ملائیا کہ ہم لوگی ایک دن تو بیہوس ہو گئے اسی رات میں وہ نکل گئی پیسہ لے گئی جیوال لے گئی اور اور موباد ساتھ میں لے گئی تاکہ ہم کہیں کونٹیکٹ نہ کر سکے ہمارے ساتھ ہیں ہنما سنگھ کے موسی جی کے لڑکے جو دورنا کے نواسی ہیں ہم پوچھیں گے بتاؤں بھائی کیا معاملہ تھا سارے اس پرکار ہوگا جو ہمارے موسی جی ہیں وہ آن کی جو ہے استتی مانسک روپ سے گڑھڑ ہے اور ہم نے اپنے استتی صدار نہیں ہے اپنے لڑکے کی سادھی دور سے سادھی کیانا چاہی وہ اس لیے کہ ان کی جو پہلی پتنی تھیں وہ پتنی تھوڑی مانسک روپ سے ٹھیک نہیں ہے گڑھڑ ہیں اس لیے کہ اپنے لڑکے کی دور سے شادھی کی اور دور سے شادھی کروانے با olan ایک تھگا لڑکن کا پندت ہیں ان پندر جی کو انہوں نے انہوں کو باتایا کہ آپ سادھی کہنا چاہتے ہیں اپنے لڑکے کی تو آپ کو ایک لاکھ تیسہ جار روپے لگیں گی تو انہوں نے وہ پیسہ دے دیا اور وہ اڑی سا سے ہو یا کہیں سے بھی ایک لڑکی لائے اور ان کی سادھی کر آ دی اور سادھی کے بعد وہ لڑکی یہاں پر آتی ہے اور سات آٹھ دن رہتی ہے اس کے بعد رات میں جس دن وہ بھاگتی ہے اس دن ان کو جو بھی کھانا میں ملایا ہو یا کچھ بھی جس سے پورا پریبار پیورت ہو جاتا ہے اور رات میں وہ لڑکی یہاں سے نکل جاتی ہے جو جے بار تھا وہ بھی لے گئی پیسہ بھی لے گئی اور اس نکل گئی تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح یہ جال ساج بھولے بھالے لوگوں کو اپنے جال میں فسا کر یہ پورے جلے میں ایک ریکٹ کے روپے کام کر رہا ہے یہ دلالوں کا ایک جال پھیلا ہوگا ہے وہ دیکھتے ہیں کس کو ساہب آ سکتا ہے جی انہوں نے دیکھا کہ ہنمت کو آ سکتا ہے ان کی مان لگپاسی پیڑے تھے ہیں ان کی پتنی مانسیب سے پیڑے تھے ان کو جرور آب سکتا ہے لڑکی کی ایسے بھولے بھالے لوگوں کو اپنے بیچ میں فساتے ہیں لیتپور لائیو ٹی وی آپ سب سے انروت کرتی ہے کہ اس طرح کے معاملوں میں پہلے پوری طرح سے جاج پڑھدال کریں دلالوں کی جاج پڑھدال کریں اس لڑکی کہاں کی اس کی جاج کریں جس سے کہ آگے آ کر کوئی بھی بیکتی اس طرح کے جال ساجوں کے معاملے میں نہ فس پائے